اگر سینجی میتھی کے ساتھ پک جائے تو سارا سالن کڑوا ہو جاتا ہے میتھی میں آئرن کی کافی اچھی مقدار ہوتی ہے جس سے نہ صرف جلد کو نکار پہنچتا ہے اس سے ہماری ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل آجاز گرین لائف پر دوستو یہ میں نے اپنے ٹاپ روف گارڈن میں میتھی لگائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی اس کی گروہت ہوئی ہے یہ دیسی میتھی اکسوری میتھی میتھی کی طرح کا ایک پودا سینجی ہوتا ہے تو اس کو کیسے پہچاننا ہے آج اس کو ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ میتھی کے کیا ہیلتھ بینیفیٹس ہیں ہماری صحت کے اوپر ہے اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں میتھی کے تو دوستو آج اس بارے میں ہم بات کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سینجی کے پودے کی اگر میتھی میں یہ گایا تو ہم اس کو کس طرح پہچانیں گے دوستو سینجی کے پودے کے پتے جو ہیں وہ بالکل میتھی کے پودے کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میتھی کا پتہ اور یہ سینجی کا سینجی کے پتے میں آپ کو یہ محرون کلر کی لائنز نظر آئیں گی یہاں سے ہم اسے پہچان سکتے ہیں اگر میتھی کے پودے کو دیکھیں تو اس کے پتوں میں یہ لائنز گرینی ہوتی ہیں جبکہ سینجی کے پتوں میں ہمیں یہ محرون لائنز نظر آئیں گی تو اگر یہ ہمارے میتھی میں ہو گیا تو ہم نے اس کو نکال دینا ہے اگر ہم اس کو نہیں نکال لیں گے تو جب ہم میتھی کو پکائیں گے تو سارے کے سارے سالن کو وہ کچھلہ کر دے گی یا کڑوا کر دے گی اور اس کا ٹیسٹ بالکل خراب ہو جائے گا دوستہ اس وقت یہ میرے ٹاپ رو گارڈن میں میتھی جو ہے ہارویسٹنگ کے قابل ہو چکی ہے تو اس میں سے یہ سینجی جو ہے جہاں بھی نظر آئے تو اس کو ہم سار نکالتے جائیں گے یہ اکا دکا ہی پودے ہوتے ہیں بہت زیادہ نہیں ہوتے کوئی بیج آیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سینجی کے پودے اگ جاتے ہیں تو آج ہم اس کی آرویسٹنگ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ دوستو اس کے صحت کے اوپر کیا فائدے ہیں ہمیں یہ کیوں استعمال کرنی چاہیے سردیوں میں تو وہ سب آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میتھی کو گروہ کرنا ہے تو اس کے لیے سوائل کیسے تیار کرنی ہے جس میں یہ اچھے طریقے سے گروہ کر سکے بہت سے دوست گروہ کرتے ہیں لیکن وہ اچھے طریقے سے گروہ نہیں کر سکتے تو اس لیے دوستو آپ نے ایک عام کھیت کی مٹری جیسے گارڈن سائل کہتے ہیں وہ لے لینی ہے اور اس میں بھل جو ہے وہ شامل کر لینی ہے اگر بھل آویلیبل نہ ہو تو آپ اس میں ریت شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس میں گوبر کی کھا جو ہے آپ اس کو ملا لیں اور اگر کمپوزٹ بھی آ تو اس کو بھی شامل کر لیں آپ نے ساری کی ساری چیزوں کو برابر برابر حصوں میں مکس کرنا ہے اور اس طرح میتھی گروہ کرنے کے لیے بہترین جو ہے وہ سائل یعنی مٹھی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی دوستو ذہن صاحب بھی آگئے ہیں تو یہ ہارویسٹ کریں گے میتھی کو اپنے گھر کی میتھی کی کیا ہی بات ہے دوستو بہت ہی خوشبودار میتھی ہوتی ہے اور بالکل فریش اور اورگینک اگر آپ بتائے گے طریقے سے مٹھی کو تیار کرتے ہیں تو آپ کو سارے سیزن میں مزید کوئی فرٹیلائزر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی میتھی کے پتوں کو دوستو ہم خوشک کر کے محفوظ کر سکتے ہیں اور ہم اسے گرمیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ مختلف ڈیشز میں استعمال ہوتی ہے خوشک میتھی جو ہے دوسرے سالن میں یہ خوشبو اور ذائقے کے لیے استعمال کی جاتی ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں کسوری میتھی کے ہیلتھ بینیفٹس کے بارے میں اس کے ہماری صحت کے اوپر کیا کیا اچھے اثرات ہوتے ہیں اور اس کے ہماری باڈی کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو یہ ہمارے مدافتی نظام جو ہے اس کو بوسٹ کرتی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے یہ دوستو ایک باسکٹ جو ہے وہ ہارویسٹ زین صاحب کر چکے ہیں اب دوسری باسکٹ جو ہے وہ استعمال کریں گے یہ تو مکمل طور پر بھر چکی ہے تو دوستو ہم بات کر رہے تھے امیون سسٹم کے بڑھا نیکی کسی بھی باڈی کا امیون سسٹم یعنی مدافتی نظام طاقتوار ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ بماریوں کے خلاف جا وہ دفاع کرتا ہے تو اس لیے دوستو یہ میتھی جو ہے استعمال کرتے رہنا چاہیے اس سے ہمارا مدافتی نظام بہتر ہوگا تو ہم بماریوں سے محفوظ رہیں گے میتھی میں ایک اچھی خاصی مقدار فائبر کی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس میں منرلز بھی ہوتی ہیں جن میں آئرن اور مگنیز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو آئرن جو دوستو ہماری باڈی کے لیے بہت ہی بہترین ہے یہ ہمارے مدافتی نظام کو بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے جس کا ہماری باڈی کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے ہمارے باڈی جو ہے وہ صحت مند اور طاقتور رہتی ہے سردیوں میں میتھی ہمارے جسم کو بہت زیادہ گرم رکھتی ہے اسے ہم سالن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ہم پراتھے بھی بنا سکتے ہیں میتھی میں فائبر کی چونکہ ایک اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ڈائی جسٹرل سسٹرم یعنی نظام نظام جو ہمارے میدے کی قرآن کو حضم کرنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے میتھی میں چونکہ نیوٹرنٹس بھی کافی اچھی مقدار پائی جاتی ہے اس لیے یہ ہماری جلد اور ہڈیوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے یہ ہماری جلد کو نکھارتی ہے اور ہڈیوں کو بہت زیادہ مضبوطتی دیتی ہے دوستو آج ہماری میتھی کی پہلی آر ویسٹرنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیک آن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ